ذرا ان لوگوں کی بے بسی کا اندازہ کیجئے کہ نہ اقوام متحدہ ان کی بات سنتی ہے نہ دنیا کی اوپر امن کے ٹھیکے دار ان کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں نہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو کچھ نظر آتا ہے ان کے مرنے پر کہیں کوئی محبتی نہیں جلتی ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں اجتماعی قبروں میں گڑوں میں پھینک دیے جاتے ہیں کوئی ملک انہیں سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں بنگلہ دیش نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے کیمپ پی چھوڑ دو اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر چلے جاؤ اور مسلم حکومتیں وہ بھی نہیں بولویں اور انہیں اپنے ملک اندر شہریت تک حاصل نہیں ہے اور جو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ سوشل ویڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں ان کے بدن چیرے جا رہے ہیں ان کی لاشوں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور ان کو کھڑا کر کے گولیاں ماری جا رہی ہیں ان کو لٹا کے اوپر سے گاڑیاں گزاری جا رہی ہیں ظلم کا ہر طریقہ ان کے اوپر آزمایا جا رہا ہے اور بے غیرتی اور بے شرمی ہی ہے کہ برما کا سرورا اقوام متحدہ کے سیکٹری کو ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ ہماری بستیاں چھوڑ جائیں ہمارے شہر چھوڑ جائیں تو اس بھری دنیا کے اندر اکیسویں صدی میں ہے آج دنیا اور انسانی شعور کے کمال کی باتیں یہ سنتے ہیں ہم کہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بھی موجود ہیں کتوں اور بلیوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں حتیٰ کہ پشتے دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں کسی شخص نے آواز اٹھائی ہے سامپوں کے حقوق پر کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے تو ان کی کچھ نسلیں نا پید ہوتی جارہیں تو سامپوں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں بلیوں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں جانوروں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں دنیا کی اوپر اگر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے تو ان روہنگیہ مسلمانوں کی فریاد سننے والا نہیں ہے اور یہ روز زبا ہوتے ہیں ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں یہ روزانہ قتل ہوتے ہیں ان پر کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ان معصوم بچوں کے لئے کوئی موبتیاں روشن کرنے والا نہیں نہ ان کی قبریں ہیں نہ قبروں پر کوئی پھول ڈالنے والا ہے نہ ان کے جنازے ہوتے ہیں نہ ان کی کل خانی ہوتی ہے نہ ان کے چیلم ہوتے ہیں نہ تازیتی سیمینار ہوتے ہیں بس دکیل کر کے قتل کر کے گڑے میں پھینکے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے ایک تلاب میں پھینک دیا جاتا ہے اور پھر اس تلاب کے اندر تیزاب پھینکا جاتا ہے اور وہ تڑپ تڑے کے وہاں مزتے ہیں انسانیت سوز ظلم ہلاکو خان چنگیز خان ہٹلر کی داستانیں ہم پڑتے ہیں تو کبھی لگتا تھا شاید تذکرہ نگاروں نے افسانہ نگاروں نے بات کو بڑھا کے پیش کیا ہے کوئی سینے میں دل رکھنے والا انسان اتنا بھی درندہ ہو سکتا ہے لیکن آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پچھتا چلتا ہے کہ جب انسان درندہ ہوتا ہے تو واقعی چپائوں سے بدتر ہو جاتا ہے آزائے بدنیاں کاٹے جاتے ہیں اور پھر ان کو ترتیب کے ساتھ رکھ کے اس کا لطف لیا جاتا ہے اور اس کی وہ تصویریں بناتے ہیں اپنے ظلم پر وہ خوش ہیں اور اس کو اپنی بہادری تصور کرتے ہیں ان مظلوموں ان مجبوروں ان بے قسوں کا اس بھری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں جو ان کی فریاد کو پہنچے اس لیے کہ امت یتیم ہے امت کا کوئی سربرا نہیں ہے جب ہمارا باقاعدہ خلیفہ ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا وہ تلوار دے کے میدان میں آ جاتا تھا